سمارٹ سیٹی دھرمشالہ کی ہواوں میں کاربن مونو اپسائیڈ کا جہلیلا دھوان گھل رہا ہے جس کے کارن ستھانی لوگوں کے ساتھ ساتھ دیش ویدے سے تھنڈی ہواوں کی چاہک رکھنے والے جو دھرمشالہ پہنچ رہے ہیں پریٹکوں کو بھی کافی پریشانی ہو رہی ہے نگر نگم دھرمشالہ کی ڈمپنگ سائٹ میں کورے کچھلے کے دھیر میں بھیانک آگ بھڑک گئی ہے حالانکہ آگنی شونگوہ کے کرمچاریوں نے نگر پریشت کے کرمچاریوں کے ساتھ مل کر آگ بھجانے کا کام تو کیا لیکن انہیں سفلتہ نہیں مل پائی اس سے کوتوالی بجار کشیطر میں واتاور پوری طرح دوشید ہو گیا ہے سمارٹ سیٹی دھرمشالہ کی ہواوں میں کاربن مونو اکسائیڈ کا جہلیلا دھوان گھل رہا ہے جس کے کارن ستھانی لوگوں کے ساتھ ساتھ دیش بیدیش سے تھنڈی ہواوں کی چاہ میں دھرمشالہ پہنچ رہے پریٹکوں کو پریشانییں جھیلنی پڑ رہی ہیں نگر نگم دھرمشالہ کی ڈمپنگ سائٹ میں کورے کچھلے کے دھیر میں بھیانک آگ بھڑک گئی ہے آگ نے کچھ ہی سمیں میں اتنا خطرناک روپ اکتیار کر لیا ہے کہ سمست آو ہوا کو پردوشت کر دیا ہے جس سے ستھانی لوگوں کے ساتھ ساتھ یہاں پہنچے دیشی بیدیشی پریٹکوں میں پیماری فیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے اور انہیں سان سمبندی پیماریوں سے بھی چھوڑنا بڑھ سکتا ہے سمارٹ سیٹی دھرمشالہ میں نیم دھوان دھوان ہو رہے ہیں اور پریابن سنکشن کے دعوے ہوا ہو رہے ہیں شہر کی ڈمپنگ سائٹ ایک وار پھر سے سلک اٹھی ہے حالانکہ اگنی شمن ویباق کے کرمچاری اسمیت نگر نگم کے کرمی آگ بجھانے میں جھوٹے ہیں لیکن انہیں سفلتہ نہیں مل پائی ہے اس سے کوتوالی بازار کشیطر میں باتابرن دوشت ہو گیا ہے اور کشیطر باسیوں کو پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑھ رہا ہے جیسے ہی آگ لگی تو اگنی شمن کرمیوں کو سوچنا ملتے ہی ٹیم کھٹنا سنل پر پہنچی اور آگ پر کابو پانے میں جھوٹ گئی ساتھ ہی نگر نگم کے مہاپور دیویندر چگیو اپیو چندیب قدم نے بھی نیرکشن کیا بتایا جا رہا ہے کہ آگ ڈمپنگ سائٹ کے نیچے جنگل میں لگی تھی اور ہوا چلنے کے کارن یہ ڈمپنگ سائٹ کی اور پڑھ گئی دو برش پہلے ڈمپنگ سائٹ قریب ایک سبتہ تک سلکتی رہی تھی حالانکہ اگنی شمن بیباق نے آگ پر کچھ حد تک کابو پا لیا تھا لیکن ہوا چلنے سے یہ دوبارہ سو لگ رہی ہے گورت لپ رہے کہ نگر نگم دھرمشالہ کے ڈمپنگ سائٹ میں کوڑا سے انتر پچھلے ایک دشک سے خراب ہی پڑا ہوا ہے جسے ابھی تک ٹھیک نہیں کیا جا سکا ہے اور اب کوڑے کچھرے میں بھڑکی آگ کے کارن پردوشک دھوہاں ہماو میں جہر کھول رہا ہے جسے آس پاس کے لوگوں کو دکتوں کا سامنا کرنا بڑھ رہا ہے اور اس سے دھرمشالہ کے کودوالی بزار سدھیر جونرل ایسپتال سہیت میکلوڑ گنج تک کی ہوا پردوشیت ہو گئی ہے سمدیب قدم آیوک نگر نگم دھرمشالہ نے کہا کہ نچلک شیطر کے جنگل میں آگ لگی تھی اور ہوا چلنے کے کارن ڈمپنگ سائٹ تک پہنچ گئی آگ پر کابو پانے کے لیے اکنی شمن بیباگ کے ساتھ ساتھ نگر نگم کے کرمچارے بھی جھوٹے ہیں ہمارا کافی سمجھ سے اب ہم نے لگیسی ویسٹ پہ کاریا شروع کیا ہے لگیسی ویسٹ ہمارے جو وہاں پہ ویسٹ پڑا ہوا ہے اس کو مائننگ کر کے اس کا سیگریگیشن کر کے اس کو ڈسپوز آف کرنے کا یہاں کاریا ہے اب تک ہم کافی بھی ماترہ میں اس میں سے پلاسٹک نکال چکے باتلے ایم پلاسٹک کی باتلے کاشی باتلے یہ سارا سامان ہم نکال چکے ہیں آپ ابھی بھی سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو کافی سارا ایسا سیگریگیٹڈ مٹریل وہاں پہ دیکھے گا تو اس طریقے کا کاریا ہمارا کافی تیزی سے چلا ہوا ہے اور وہ ایک ٹارگیٹڈ مہنر میں اس لیگیسی ویسٹ کو ڈسپوز آب کرنے کے لئے کاریا کر رہا ہے سر وہاں پہ کل سے جو ہے آرگ بھی لگی ہوئی کافی زیادہ ماترہ میں اور بربو بھی کافی رہتی ہے جو سارپ کے اوفیشنز ہیں ایچار ٹی سی کا اوفیشنز ایچار ٹی سی کا اوفیشنز ہے اس پہ جائیسے گیلہ کچھرا ہوتا ہے اس میں مکشتہ کا سمیل کی بات آتی ہے تو اب ہم اس میں کچھ ایجنٹ سپری کرنے کا کارے بچھلے کچھ دین سے کرنے کا پریاس کر رہا ہے اس پہ ہمارے ایچپیمنٹیل بیسیس پہ کارے چلا ہوا ہے اور اہی بات جیسے کل آگ لگی کیونکہ کل کافی زیادہ ٹیمپریشنز تھے اور آس پاس پہ چیلی کے جنگل بھی ہے جس میں جس کی وجہ سے آگ لگ کے اس میں پھیل گئے گئے اور اس میں ہم کل شام کو کافی رہے بیر تلدرات تک ہم فائر برگیڈ کا جو ہمارا ریپارمنٹ ہے اگنی شیمن کا ان کے ساتھ ہم لگے ہوئے تھے اور ہم نے کافی پریاس کیا اس کو بسانے کا اور آپ بیکھیں گے کہ شروع میں جو دوپرک وقت میں مہترہ تھی اس کے مقاملے بہت زیادہ مہترہ میں وہ کم ہو گیا اور اس پر ابھی بھی کارے چلا ہوا ہے جس میں فرق پڑے گا سر نوملی ہی جو فیفڑ کی عماری ہے اس کو نوملی ہم کلاسیفائی کرتے ہیں ابسٹرکٹیو ڈیزیز میں اور رسٹرکٹیو ڈیزیز میں ابسٹرکٹیو میں آتا ہے سیو پیڈی اور رسٹرکٹیو میں آتا ہے جسے انٹرسٹیشل لنگ ڈیزیز تو جسے ایکسپوزر تو سموک یا ایکسپوزر تو اینی ریسپیریٹری اللہ کسی بھی طرح کا تو آدمی کو یا تو سیو پیڈی پریسپیٹیٹ ہو سکتی ہے یا اس کا آستما پریسپیٹیٹ ہو سکتی ہے نوملی ویڈ ایج ہر ایک آدمی کی جو پلنری لنگ کی شمطہ ہوتی ہے وہ ایرلی ڈیٹریٹ کرتی ہے جو کی پلنری فنکشن ٹیسٹ پہ آتا ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ اگزاربریشن ہوتی ہے اگزاربریشن مطلب اماؤنٹ آف جو اس کے سمٹمز ہیں وہ بڑھیں گے کچھ سپوٹم پروڈکشن بڑھے گی سپوٹم کا کلر چینج ہوگا کچھ اس طرح کے سمٹمز کے ساتھ اندھا پریسٹ ہوگا یہ جو پیشنٹ پریسٹ ہوگا مصر جو بیمار لوگ نہیں ہیں ان کو کیا انفیکٹ پڑے گا جو بیمار لوگ نہیں ہیں ان کو نومل ریسپیریٹری ٹریکٹ میں اگر الرجن جائے گا کوئی بھی تو اس کو ایک نومل لور ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہو سکتا ہے جو جلدی امپروڈ کر جائے گا اس کمپیر ٹو اس پیشنٹ کی جس کی ڈیزیز آنریڈی ڈیمیجڈ ہے کسی پرانی لنگ کی بیماری بہت برا حال ہے سر کال دوپیر سے آگ لگی ہوئی ہے تو اس کے بعد کام کرنا محلی بڑا مشکل ہے یہ نیچے ہماری پوری برکشاپ ہے یہاں کم سے کم دھائی سوہ کرمچاری کام کرتا ہے یہ اوپر ڈی ایم آفیس ہے آر ایم آفیس نیچے ہے تو اس میں جتنے بھی امپروائیز ہیں کل پورا دن باہر آگے تھے کیونکہ اندر کمروں میں پورا دھوہ دھوہ ہو گیا تھا تو کوئی بھی ایسا سسٹم ہے کل سے اس کا آگ پہ کوئی کابو نہیں ہو رہا ابھی بھی آگ لگی ہوئی ہے تو ہمارے کو خطرہ ہے کہ ہماری بھرکشاپ کے اوپر آگ نہ آ جائے ہماری گاڑیاں ہیں ان کا بھی جلنے کا خطرہ ہے تو کل سے برا حال ہے تو ہم سرکار سے پرساسل سے ہی نبیدن کرتے ہیں جلدی کابو پایا جائے اس آگ پہ اور اس کا کوئی ایسا انتجام کیے جائے گی آگے کے لیے کہ دور پہاڑ کہیں اس کا صفت کیے جائے گی Thank you